اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ارڈ چینل لائف سٹوریز کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بلکل خیر خیریت سے ہوں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوں انجوائی کر رہے ہوں اس رمضان کے پیارے سے مہینے کو اور جیسا کہ میری ویڈیو کی ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ویڈیو کس بارے میں ہے تو جی بلکل میری یہ ویڈیو ہے ایک ریسپی کی ویڈیو جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ دیورنگ رمضان میں جو بھی ریسپیز اور جو بھی کوکنگ کروں گی پوری کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں تو بس آج میں نے افتاری کے ٹائم پر سوٹا کہ کچھ ڈیفرنٹ بنایا جائے بہت دنوں سے وہ ہی سیم چیزیں جو کہ مزے کی تو ہوتی ہیں لیکن وہ ہی بن رہی ہوتی ہیں ٹریڈیشنل جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے سوچا آج کچھ ڈیفرنٹ بنایا جائے پیزا کا کافی دنوں سے دل کر رہا تھا میرا اور میرے بہن بھائیوں کا بھی تو بس آج افتاری کا ٹائم ہے اور یہ میں بنا رہی ہوں پیزا تو پیزا کے لیے میں نے لے لیا تھا میدہ میں نے لیا تھا دو کپ میں نے میدہ میں ڈالا تھا ییسٹ کا ایک فل پیکٹ آپ لے لیں اور وہ ڈال دیں اور تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا نمک ایک چمچ آپ کہہ سکتے ہیں اور میں نے آدھی چمچ ڈالی تھی چینی اور میں نے ڈالا تھا دو چمچ دہی یوگرٹ اور میں نے اسے گرم پانی سے ہلکے گرم نیم گرم پانی سے میں نے اسے اچھی طریقے سے گون لیا تھا اور جیسے پیزا کی ڈو گونتے ہیں اس طریقے سے میں نے اسے اچھی طریقے سے گون دیا اور پھر میں نے اسے 30 to 45 منٹس کے لیے رکھ دیا تھا ڈھک کے اور جب یہ 45 منٹس تقریباً آپ کے ہو جائے 30 منٹس بھی چلتا ہے 30 to 45 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے تب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو اس کی پہچاند ہوتی ہے کہ آپ کی ڈو جو ہے وہ ہیز جان لے کے بھی اسے کاپی زیادہ پھول جاتی ہے اور رائز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یوز کیا تھا میرے پاس سیکھ کباب رکھے ہوئے تھے کیونکہ افتاری کا ٹائم تھا میں چھاری تھی تو جلدی سے میں بنا لوں تو میں نے کباب فرائی کر لیا تھے سیکھ کباب اور میں نے ساتھ ساتھ یہاں پہ پیزا سوس بنانے کی بھی تیاری شروع کر دی تو بس میں نے جلدی سے سیکھ کباب فرائی کیے اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے لیے دو ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو میں نے اچھی طریقے سے پہلے بوائل کر لیا جیسے ہی میرے ٹیمارٹر بوائل ہو گئے تو پھر میں نے ان کا جو چھلکہ ہوتا ہے اسے پیل کر لیا اور پھر اسے پیل کر لینے کے بعد میں نے اسے گرینڈ کر لیا اچھی طریقے سے اور پھر میں نے فرائنگ بین میں تھوڑا سا آئل ڈالا اور اچھی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیمارٹروں کی جو پیوری ہے اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا پکا لینا ہے اس میں پھر آپ نے ڈالنی ہے پسی ہوئی لائم مرچے نمک اور کیچپ ڈال دیجئے اور سابت لائم مرچوں کو اینڈ میں ڈال دیجئے اوپر اور اگر آپ کے پاس کوئی ساوس رکھے ہوئے جیسے کہ پیری پیری ساوس ہوت ساوس یہ بھی آپ ایڈ کرتے تو آپ کا گھر پہ ہوم میٹ پیزا ساوس ریڈی ہو جائے گا جو کہ بہت آپ کو ایکانومیکل پڑے گا بہت پرائز آپ کو جو ہے اس کی صحیح پڑے گی اور بہت ٹیسٹی اور ساف سترا گھر پہ ریڈی آپ کو پیزا ساوس مل جائے گا تو بس میں نے ساری پرپیشن کر لی ساتھ میں جو ٹاپنگ کے لیے کیپسکم اور پیاز اور آپ کو جو بھی ویڈیز پسند ہیں آپ وہ کٹ لیجئے چیز میں نے اچھے دہری کے سے جو ہے وہ شہرر کر لی تھی تو اب میری تمام جو چیزیں ہیں جو پیزا بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ سب ریڈی ہیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پہ ایک توا رکھ لیا اور ایک رکھ دیا تھا فرائنگ پین کیونکہ میں پاس اوون نہیں ہے پہلے تھا اوون اس بار جب کچھن ہمارا بنا تھا تو میں نے اوون نکال دیا تھا اور میں بناوں گی پیزا توا پہ تو آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کیسا بنے گا بہت اچھا بنا تھا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آگے میں نے سمپل کیا کیا ساری جو میں نے چیزیں تھی وہ ایک طرف رکھ لی اور پھر میں نے دو کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو میری اچھی خاصی رائز ہو گی تھی پھر میں نے اس کو پیزا کی دو آپ نے لے لینی ہے اور اس کو پیزا کا شیپ دینا ہے اس کے بعد بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے توا اور فرائنگ پین کو گرم کرنا ہے جب آپ کا فرائنگ پین اور توا اچھے طریقے سے گرم ہو جائے بس آپ نے اس میں ہلکا سا گریز کر لینا ہے اور اپنی دو رکھ دینی ہے اور پھر آپ نے اسے بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے اور میں نے اسے تقریباً ایک سائٹ جو ہے اس کے آپ نے پانچ سے دس منٹ تک اچھے طریقے سے ہلکی بلکل فلیم پہ پکانی ہے اور پھر آپ اسے ٹرن کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے شو بھی کیا ہے کہ کتنا پیارا لائٹ براؤن کلر آیا تھا میری دو پہ اور بہت اچھی بیک جب یہ ہو رہی ہو تو یہ خوشپو آتی ہے بہت اچھی سی تو دیٹ مینز کہ یہ بیک ہو چکی ہے جب ایک سائٹ اس کی بیک ہو گئی میں نے پلٹ دیا اور جو بیک دوسری سائٹ تھی وہ اس پہ بھی میں نے آئل لگا کے اسے بیک کھونے کے لیے رکھتی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے سائٹ اپ پہ رکھی ہوئی ہے وہ پہلے سے ہی بیک ہو چکی ہے بس اس پہ آپ نے ٹاپنگ کرنا سٹارٹ کر دے نہیں ہے سب سے پہلے میں نے پیچزا سوس لے لیا ساتھ میں دونوں کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ ٹاپنگ کرتی جاری میں نے پیچزا سوس لے لیا میں نے دونوں کے اوپر میں نے ایک لارڈ بنایا تھا اور ایک ریگلور آپ بول سکتے ہیں دونوں پیچزا پہ میں نے پیچزا سوس سے جو ہے وہ اچھی طرح سے سپریٹ کر دیا اس کے بعد میں نے لی ویجیز کیپسکم لی تھی گرین چیلیز لی تھی اور میں نے لیا تھا پیاز کیونکہ ہمارے فیمنی میں سب بہت پسند کرتے ہیں پیچزا میں چکن سے زیادہ اور چیز سے زیادہ ہمیں ویجیز پسند ہیں تو بس جو بھی آپ کو ویجیز پسند ہو تو آپ اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں جیسے ٹیماٹر ڈال سکتے ہیں یا کوئی اور آپ کو پسند ہو چیزیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے اس میں آلیوز بھی بہت اچھے لگتے ہیں بٹ میرے پاس وہ ایڈ لی تھے نہیں ورنہ میں وہ بھی ایڈ کرتی تو بس میں نے ساری ویجیز ایڈ کر لی اور پھر میں نے یہ جو سیخ کباب تھے میں نے انہیں فرائے کر لیا تھا پھر میں نے ان کی چھوٹی چھوٹی بلکل پیسز کر لیا تھے میں نے چیز لیا میں نے چیز ایڈ کر دیا اسی کباب ڈال لے کے بعد اور پھر میں نے جو میرے پاس ویجیز تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری فیملی میں کافی پسند کرتے ہیں تو پھر میں نے چیز ڈال لے کے بعد اوپر پھر سے ویجیز کی پوری ٹاپنگ کی اور میں نے اس پر ٹاپنگ کی دو لیئرز کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا پیزا ہے وہ کافی لوڈڈ پیزا بنایا مشاна سے کیونکہ میں نے اس میں جو ویجیز باغارا ہے وہ کافی زیادہ ویجیز ب eyelids تھی چیکن بھی زیادہ تھی تو میں نے واپر پیزا ساوس کی import والا پہ میں نے بہت کر چیز کھ انوائے پہ تو میں نے بھی اور پیچھا جو میرا یہ تاوے پر بن رہا ہے اسے بھی دونوں کو بلکل لو فلیم پر میں نے رکھ دیا ڈھک کے اسے میں نے رکھا تھا تقریبا دس منٹ آپ بول سکتے ہیں دس سے بارہ منٹ آپ اس کو رکھ دیجئے ڈھک کے دونوں کو اور پھر آپ دس سے بارہ منٹ پر چیک کریں گے جب تو آپ کی چیز بہت اچھی طریقے سے ہو چکی ہوگی ملٹ اور آپ اوبر اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے اور آپ پیچھا نہیں کھا پا رہے تو آپ ایزی لی بہت مزیدار پیچھا کھر پر ایر خود ہی تیار کر کے انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں میری ڈو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی پک گئی ہے سائیڈ آپ اس کی دیکھیں بلکل گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اور یہ ہے اب بلکل ریڈی کھانے کے لیے اور ہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گی کہ میں نے کہتے ہیں جب سب میں نے چیز وہاہرہ ڈالی تھی میں نے اوپر سے کیونکہ مجھے اور میری فیاملی میں پسند ہے سب کو میں نے جو لال مرچو ہوتی ہیں موٹی والی میں نے ان کو بھی ایڈ کیا تھا آپ اس کے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ باری باری کاٹ کے اوپر آپ اسے بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں بہت مزی کا فریور آتا ہے تھوڑا سپائسی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اور دیکھیں میرا پیچا ڈو جو ہے وہ چاروں طریقے میں آپ کو دکھا رہی ہوں چاروں طرف سے کہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اور بہت مزیدار یہ پیزا بنا تھا اور اسے کیا تھا بہت زیادہ انجوائے افتار کے ٹائم پر کولڈرنگ کے ساتھ کیونکہ بہت دل کر رہا تھا کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گھر پہ اوون کے بغیر بنائیے تور پہ پیزا اور بہت اکنومکل پڑے گا آپ کو بہت مزیگا بنے گا اور یہ تھا میرا آج کا ولوگ جس میں میں نے آپ سے اپنی ایک ریسپی شیئر کی تھی مجھے ضرور بتائے گا آپ کو کیسی لگی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ